اسلام علیکم آج میں بناؤں گی رس گلے بہت ہی منزے کہ بنتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کریں تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کا کھویا تیار کر لیں گے دودھ لیں گے آدھا کپ چار ٹیبل سپون ہم آئل لیں گے اور سو کا دودھ لیں گے ہم ایک کپ لیں گے اگر آپ میں نے نیڈو لیا آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے اس کے اندر آئل ڈال دیں گے آئل کو ہلکا سا گرم کریں گے بہت زیادہ نہیں گرم کرنا اور ساتھ ہی پھر اس میں دودھ ایٹ کر دینا ہے آئل کو بس تھوڑا سا ہی گرم ہونے دیں گے اب ہم ساتھ ہی دودھ ایٹ کر کے جلدی سے چمچ ہلائیں گے آئل اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو ہم اس میں سو کا دودھ ایٹ کرتے جائیں گے ہم سو کا دودھ ایٹ کریں گے اور جلدی جلدی چمچ ہلائیں گے تا کہ اس میں کوئی لمس نہ رہ جائے اس طریقے سے ہم چمچ ہلاتے رہیں گے اور دودھ ایٹ کر دیں گے اور اسے بھی جلدی جلدی مکس کر لیں گے اسی طرح ہم سب بیٹ کر لیں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کیلئے ہم اسی طرح سے بکاتے لیں گے بلکل لوف لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا مرکب جو ہے گاڑا گاڑا ہو چکا ہے اور خوئے نے پین کو چھوڑ دیے اور آپ اس میں مکس ہو چکے بس اب ہم اسے تھوڑی دیر اور پکائیں گے اور پھر فلیم کو آف کر دیں گے خوئے کو ہم نے تھنڈا کرنے کیلئے رکھتی ہے اور اب ہم اس کی چاشنی تیار کریں گے ایک گلاس میں نے پانی لیا ہے اور ایک کپ میں نے چینی لیا ہے دونوں چیزوں کو میں نے پین میں ڈال کے اور اسے ملٹ کر لیا ہے اور اس کا شیرہ سا بنا لیا ہم نے اب اسے تھنڈا کرنے کیلئے رکھ دیں گے اور ہمارا خوئے ریڈی ہو چکا ہے دو سو گرام کا یہ خوئے آپ بزار سے بھی لے سکتے ہیں دودھ لیا ہے میں نے ون فور کپ چار ٹیبل سپون میں نے میدے کیلئے ایک چھٹکی میں نے بیکنگ سوڈا لیا اور ایک چھٹکی میں نے لائچی پاودر کیلئے تو سب سے پہلے ہم اس میں خوئے ڈال دیں گے اس کے اندر میدہ ڈال دیں گے اس کو پریس کریں گے تھوڑا سا اور اس کے اوپر میدہ ڈال دیں گے اور اس کے اندر بیکنگ سوڈا اور لائچی پاودر ڈال دیں گے ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں دودھ کرتے جائیں گے اور اسے اس طرح ہم نے گوننا ہے تاکہ اس میں بلکل کوئی لمز نہ رہ جائیں ورنہ ہمارے جو گلاب جامنیں بہت ڈرائی ڈرائی بنیں گے اس طرح ہم نے اس سے بہت زیادہ مسئل نہ ہے اور اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے یعنی ہم اس کے گولے سے بنا لیں گے جس طرح ہمارے گلاب جامن ہوتے ہیں اس شیپ میں اسے ہم کر لیں گے دیکھیں اس میں کوئی درار نہیں ہے بلکل ملائم سے بنا ہے اسی طرح ہم اس سب بنا لوں گے اور ایک پین میں آئل ڈالیں گے اسے ہلکا سا گرم کر لیں گے اور اس کے اندر یہ گلاب جامن ڈالتے جائیں گے بلکل ہلکی فلیم پہ ان پکانا ہے سادہ تیز فلیم پہ سے نہیں پکانا اور یہ ایک سائٹ سے پک چکے ہیں ان کا کلر آ چکے ہیں اور ہم ان کی سائٹ چینج کر لیں گے تو دوسری سائٹ بھی ہماری اچھی طرح سے بن چکے ہیں اور اب ہم اسے شیرے میں نکال دیں گے شیرہ بھی ہمارا تقریباً گرم گرم تھا اور ہمارے گلاب جامن بھی گرم گرم ہیں تو ہم اس میں اٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں شیرے میں سارا اٹ کر دی ہیں اور اب ہم نے دو گھنٹے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں گلاب جامن نے سارا شیرے کو جزت کر لیا اپنے اندر اور اب ہم انہیں پلیٹ میں نکال دیں گے اسی طرح ہم سب نکال دوں گے اور یہ دیکھیں ہمارے گلاب جامن بن کر ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ بھی اس ریسیبی کو ضرور ٹرائے کریں دیکھیں بہت ہی اندر سے نرم بنے ہیں بہت ہی مزے کے بنے ہیں بلکل نہیں بتا چل رہا ہے گھر میں بنائے ہیں اگر آپ کو میری ریسیبی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی